پردان منتری کا تو اس میں کوئی یوگدار نہیں ہے رام مندل کا سارا بحث تو ہم لوگوں نے کی انہوں نے سرکار کے طرف سے انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو میں جانتا ہوں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں اس کے کارن نرنے آیا ہے واسطوں میں جو جنہوں نے کام کریا ان کا نام میں نے دیا پہلے راجیب گھانڈی اس کے بعد نرسمہ رام اور اس کے بعد عشوک سنگل اور باشبائی نے اڑنکہ ڈالی تھی عشوک سنگل نے خود مجھے بتائی تھی یہاں کوئی سمطن نہیں رام سیتو کے ایک اور راشتر درور کرنے کے لیے جو فائل ہے وہ پڑی ہوئی ہے پردان منتری کے ٹیبل میں پانچ سال سے اب ادھر کوٹ میں دسکت نہیں کی کوٹ میں معاملہ ہے میں کل کوٹ میں جاکٹر کے عدیش دلوا سکتا ہوں پر تو مجھے برا لگتا ہے کہ ہمارے وہ پارٹی ہوتے ہیں کہ بعد بھی ہمیں اس کے لئے کوٹ میں جانا ہوتا ہے کیا کیا آپ نے یہ ایک مدہ تھا جسے سپریم کوٹ میں آپ نے آگے تیزی سے بڑھایا اور کون سے ایسے مدہ جن پر ہم آگے دیکھ سکتے ہیں سبراہ ملیم سوامی کو ان میں بھی آپ کوٹ جا سکتے ہیں جسے آپ نے ایک رام سیتو کا مدہ کا کہا کہ اس پر آپ کو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی بہاب نہ ہوتی ہے کہ آپ جائیں کوٹ ایسے کون کون سے اور مدہ ہو سکتے ہیں جس پر ہم دیکھ سکتے ہیں آپ کو جاتے ہوئے رام سیتو کو توڑنے کے لیے ڈی ایم کے اور اٹل بیاری واجپائے انہوں نے مل کر کے وہ سیتو سمدھر پروگرام بنایی تھی ابھی ان کا ڈی ایم کے کا جو نیتا ہے ڈی آر بالو وہ سمیں وہ منسٹر تھے شپنگ کے انہوں نے این پی ایسے ڈی اے میں اور انڈی اے میں بھی وہ منسٹر تھے انہوں نے ابھی بیان چٹھی لکھا ہے پردان مندل کو جو اکبار میں آیا ہے موسیقی